اوز باللہ سمیل علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللانت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہلی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفکہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج ریسپیکڈ بزرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کی ولادت 385 ہجری میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 460 ہجری میں ہوئی تھی ان کا نام محمد ابن حسن تھا اور ان کی کنیت ابا جعفر تھی ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو چار بڑی شیعوں کی کتاب ہے الکافی من لا یحضرہ الفقی الکافی شیخ کولینی نے لکھی من لا یحضرہ الفقی شیخ صدوق نے لکھی اور باقی جو دو کتاب ہے کتاب تہذیب اور کتاب الاستفسار یہ دو کتابوں کو شیخ توسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی اس آلم کی پرسنیلٹی کتنی ہائی تھی کہ چار بڑی کتابوں میں سے دو کتابیں شیخ توسی علیہ الرحمہ کی ہیں شیخ توسی کے مین پیچرز شیخ مفید اور سید مرتضی علیہ الرحمہ تھے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دو کتابیں تو ان کی مین تھی ہی ان کے علاوہ ان کی ایک بہت مین کتاب تھی جسے کتاباں نہایہ کہا جاتا ہے کتاباں نہایہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کتاب کو امیر المؤمنین نے جو ہے ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ یہ فق میں بہت بیسٹ کتاب ہے علماؤں کے خواب میں آ کر انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ یہ جو شیخ توسی کی کتاب ہے یہ بیسٹ کتاب ہے اور اس کے کتنے سالوں تک کسی اور مرجع تقلید تھے کوئی فتوہ نہیں دیا تھا وہ سب کتاباں نہایہ پر ڈپینڈ کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کے فتوے کے سامنے کچھ اپنا فتوہ دے کچھ ڈیفرنگ فتوہ دے ساتھ ساتھ شیخ توسی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ ان کی شروعات شیخ مفید کے اندر ہوئی تیس سال کی ایج میں کہ شیخ مفید کے لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے اور اس کے بعد سید مرتزہ علیہ الرحمہ کے لیکچرز بھی اٹینڈ کرتے تھے جب شیخ مفید اس دنیا سے رہلت ہو گئی جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو شیخ توسی سید مرتزہ کے ساتھ ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگے اور جب سید مرتضی نے شیخ توسی کے ارج آف لرننگ یعنی وہ جو ان کی علم کے لیے ان کی جو چاہت تھی اور جو ان کا کالیبر دیکھا تو انہیں اپنا اسسٹنٹ بنا لیا اور شیخ توسی کو سپیشل نالج اور سپیشل ٹویٹمنٹ دیا کرتے تھے اور جب سید مرتضی اس دنیا سے گئے تو شید کی جو لیڈرشپ تھی وہ شیخ توسی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں آئی اب شیخ توسی علیہ الرحمہ بغداد میں شیعوں کے لیڈر تھے اور ان کی ایک لائبری تھی جس میں انہوں نے نائنٹی تھاؤزن کتابیں جمع کی تھی اور دس ہزار کتابیں سید مرتضی نے ان کو دی تھی اور باقی کی دس ہزار کتابیں اس زمانے کا جو کنگ تھا اس کے پرائم منسٹر کی تھی جب ایک دنگا فساد ہوا بغداد شہر میں شیخ توسی کے کچھ لوگ تھے جو ان سے جلتے تھے انہوں نے جو ہے شیخ توسی کی پوری لائبری کو جلا دیا اور یہ کتابیں اسی چھوٹی مٹی کتابیں نہیں بڑی جلیل القدر کتابیں تھی بڑی امپورٹنٹ کتابیں تھی بڑی پرانی کتابیں تھی اس میں جس میں علم علوم آل محمد کئی ساری چیزیں اس میں تھی اور شیخ توسی نے بڑے محنت سے اسے جماعت کیا تھا انہوں نے اس پوری لائبری کو جلا دیا پھر بھی شیخ توسی علیہ الرحمہ کیونکہ یہ سب بہت حالات خراب ہو رہے تھے بغداد میں تو انہوں نے بغداد کو چھوڑ کر نجف اشرف امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روزے کے نزدیک جو اپنا گھر بنایا اور وہاں پر جو ہے انہوں نے جو سیمنری ہے جسے ہم حوضہ علمیہ کہتے ہیں جہاں پر علماء اور مجتہدین کو پڑھایا جاتا ہے اور جہاں سے مجتہدین گراجویٹ ہو کر نکلتے ہیں اسے اسٹیبلش کیا شیخ توسی علیہ الرحمہ نے جو آج تک ہزار سال سے زیادہ ہو گئے یہ حوضہ علمیہ آج بھی موجود ہے جتنے مجتہدین ہیں جتنے سکولرز آف اسلام ہیں ہمارے جتنے رسپیکٹڈ علماء ہیں سب ان حوضہ علمیہ میں جا کر پڑھتے ہیں جس کی نیو جس کا فاؤنڈیشن شیخ توسی علیہ الرحمہ نے رکھا تھا شیخ توسی علیہ الرحمہ بہت ہی رسپیکٹڈ عالم تھے اور ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپروکسمنٹلی تری ہنڈرڈ مجتہد کو جو ہے پڑھایا ہے تری ہنڈرڈ مجتہد کو پڑھایا ہے جس امیجن ان کا لیول آف نولیج کیا تھا لیکن آخر میں سیٹڈے تھا بائیس محرم چار سو سانٹھ ہجری کو شیخ توسی علیہ الرحمہ کی نجف اشرف میں رہلت ہو گئے وہ اس دنیا سے انتقال کر گیا اور ان کی قبر جو ہے امیر المؤمنین کے حرم کے جس باہر جو باب توسی ایک گیٹ ہے امیر المؤمنین کے حرم کا جسے باب توسی کہا جاتا ہے اسی باب توسی کے باہر جو ہے ایک کورنر میں جو ہے ایک مسجد ہے جس مسجد کے اندر جو ہے شیخ توسی علیہ الرحمہ کی قبر ہے علامہ سید محمد باقر و صدر جو تھے جن کی انشاءاللہ سٹوری ہم کور کریں گے آنے والے لیکچرز میں وہ جو ہے اس مدرسے میں جو ہے لیکچرز لیا کرتے تھے آج بھی جو ظاہرین امیر المؤمنین کی زیارت کے لئے جاتے وہ شیخ توسی کی قبر پر جا کر ان کی جو ہے رسپیکٹ پیش کرتے ان کو جو ہے فاتحہ دھا کرتے ہیں کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ پائی منٹس اٹھ فائی پی ایم تینکیو وری مچ پا جائننگ و آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سوال علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم محمد و علی محمد و علی محمد